نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار 22 اپریل 2014 یہ تاریخ بھارت کے اتحاس میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی دو وجہوں سے اور وہ وجہیں کمال کی ہیں کیونکہ بھارت کے چناوی اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب عام چناو میں کسی بھی امیدوار کے خلاف کوئی ہو ہی نہیں عام چناو کی بات میں کرنا ہوں لوگ سبا چناو کی مدھیا ودھی چناو کی نہیں صورت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کوئی چناو لڑنے والا ہی نہیں ملا ہے ہی نہیں کسی کے پرچے خارج کسی کے پرستاوک واپس لوٹ گئے کسی کا کچھ کسی کا کچھ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دو امیدوار تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کے خلاف پورے نو تھے لیکن نو کے نو چناو میدان سے باہر اور گجرات کی چھبیس سیٹوں میں سے چناو اب کیول پچیس سیٹوں پر بچ گیا ہے کیونکہ سورت کی سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کو نیرویرود نیرواشت گھوشت کر دیا گیا ہے سوچئے اتنا بڑا دیش لیکن بھاجپا کے امیدوار کے خلاف چناو لڑنے والا ہی کوئی نہیں مزے کی بات دوسری وجہ یہ بھی پہلی بار ہوا ہے بھارت کے لوگ تانتری کے تحاس میں عام چناو کے دوران جب کسی ایک پارٹی نے ایک ساتھ چناو آیوگ سے سترہ شکایتیں کی ہیں جی یا سترہ یہ جو شکایتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ امبار لگا دیا ہے کانگریس پارٹی نے جا کر چناو آیوگ میں کتنی ساری شکایتیں ہیں حضور آپ نوٹ کر لیجئے کیونکہ کی وشوسنیتہ داؤں پر ہے چناو آیوگ کی وشوسنیتہ پر سوال اٹھایا ہے کانگریس پارٹی نے اور دونوں ہی گھٹنائے بڑے مزے کی ہیں اعتحاسی ہے اور اس کو سمجھے جانے کی ضرورت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گجرات میں 26 سیٹے 26 کی 26 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اس بار بھی پچھلی بار بھی اس بار کا مطلب 2019 یہاں سات مائی کو ووٹنگ ہونی تھی لیکن اب متدان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی چناو لڑنے والا ہے ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کے خلاف 19 اپریل کو نامانکن کی آخری تاریخ تھی اور 22 اپریل نام واپس لینے کی آخری تاریخ تھی مکیش دلال بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار تھے اور خلاف کانگریس کے نیلیش کمبھانی کھڑے تھے اور بھی امیدوار تھے بی ایس پی کے بتاؤں گا آگے کون کو لوگ تھے تو 22 تاریخ کو یعنی 22 اپریل کو جب نام واپس لینے کی آخری تاریخ تھی تب چناو آیوگ میں بھاجپا کے ایک نیتہ ہے دنیشت جو دھانی وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو پرستاوک ہے کانگریس امیدوار نیلیش کمبھانی کے ان کے سگنیچر فرضی ہیں پرستاوک کے سگنیچر فرضی ہیں اس لیے اس کی جانچ ہونی چاہیے کلکٹر صاحب یعنی کی جو مکھے چناؤ ادھیکاری ہیں نیرواشن ادھیکاری ہیں صورت کے وہ کہتے ہیں کہ لے کر آئیے کاریالے میں تینوں پرستاوکوں کو ہم جانچ کریں گے اب پرستاوک کون یہ بھی بڑا مزیدار ہے اور یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ جو کانگریس کا وہ امیدوار ہے اس کی اپنی وشواسنیتہ کیا ہے کانگریسın اپنی جگہ تو ہے لیکن کانگریس کے امیدوار کی وشوس نہیں اتا کیا ہے کیونکہ جو امیدوار ہے نیلیش کمبانی ان کے تین پرستاوک تھے ذرا دھیان سے سنیے گا اور تین پرستاوک میں سے ایک پرستاوک کا نام ہے جگدیش ساولیا جگدیش ساولیا کون ہے تو نیلیش کمبانی کے بہنوئی ہے جو پرستاوک ہے اور جنہوں نے حلف نامد آکھل کر دیا چناؤ آیوگ میں کہ ہم نے تو جی سگنیچر کی یہ ہی نہیں ہے بہنوئی ہے کانگریس امیدوار کے دوسرے پرستاوک دروین دھامیلیا وہ بھانجی ہے نیلیش کمبانی کے انہوں نے بھی کہہ دیا حلف نامد آکھل کر کے جی میں پرستاوک نہیں ہوں رمیش پولرا تیسرے پرستاوک وہ بزنس پارٹنر ہے نیلیش کمبانی کے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کانگریس امیدوار پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے چناؤ آیوگ پر تو سوال جو اٹھ رہے وہ اٹھ رہے کانگریس پارٹی جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے لیکن تین پرستاوک میں ایک بہنوئی ایک بھانجا دوسرا پارٹنر اور تینوں کے بارے میں جب کلیکٹر نے بلایا کہ آئیے جانچ کریں گے تو تینوں میں سے کوئی نہیں پہنچا دو گھنٹے تک نیرواشن ادھکاری انتظار کرتے رہے لیکن وہ پہنچے نہیں امیدوار نے کہا نیلیش کمبانی نے تینوں کے فون بند آ رہے ہیں اب کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کا بھرن کر لیا گیا ہے ان کو بندھک بنا لیا گیا ہے سوال ہے کہ جس پرستاوک جس امیدوار کے پرستاوک بہنوئی ہو بھانجے ہو بزنس پارٹنر ہوں ان پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بندھک بنا لیا گیا اور ان کے پورے پریوار کو ہی پتا نہ ہو کہ وہ کہاں ہے کیا کر لیا ہے کیوں نہیں آ رہے ہیں اور حلف نامہ داخل کر کے کہا ہے کہ میں پرستاوک نہیں ہوں ہماری سگنیچر جو ہمارے نام سے کیے گئے ہیں وہ فرضی ہیں تو اس طریقے سے ان کے نہ پہنچنے کی وجہ سے جو سورب پاردی چناؤ ادھکاری انہوں نے نلیش کنبھانی کا پرچہ رد کر دیا کانگریس کے اوفیشیل ادھکاری کنبیدوار کا پرچہ رد اب دیکھیں ایک ویکلپی کنبیدوار بیٹے کانگریس پارٹی کے کانگریس پارٹی کو لگ رہا ہوگا کی کچھ ہو سکتا ہے تو انہوں نے سوریس پڑھ سالہ کو ایک ویکلپی کنبیدوار کے طور پر کھڑا کیا تھا کہ اگر کوئی گربڑی ہوگی تو سوریس پڑھ سالہ ہمارے امیدوار ہوں گے ہم ان کو سمرتھن کر دیں سوریس پڑھ سالہ کے بھی تینوں پرستاوکوں نے یہی کہا کہ ہمارے سگنیچر نہیں ہے ان کا بھی پرچارت تو چلیے بھاجپا کا امیدوار رہ گیا کانگریس کے اوفیشیل ادھکاری کا امیدوار کا پرچارت ویکلپک امیدوار کا پرچارت اس کے بعد بھی سات لوگ میدان میں تھے سورت ہم سورت کانسیچونسی کی بات کر رہے گجرات کی سات لوگ اور پیارے لال بھارتی بہوجن سماج پارٹی کے انہوں نے پرچا واپس لے لیا این 22 اپریل کو جب آخری تاریخ تھی عبدال حامد خان سردار واللہ بھائی پٹیل سے کھڑے تھے پرچا واپس جائش میوارڈا گلوبل ریپبلکن پارٹی سے کھڑے تھے پرچا واپس تین ہو گئے دو کانگریس والے ہو گئے پانچ سوہیل خان لوگ پارٹی سے اس کے علاوہ چار نردلیے بھی تھے عجید سنگھ عمر کشور ڈیانی بارائیہ رمیش بھائی اور بھارت پرجاپتی آپ نے سنا ہے آج تک کی کسی امیدوار کے خلاف اتنے بڑے دیش میں کوئی بھی چناؤں لڑنے والا نہیں ہے مطلب سوچیاں نونوں لوگ کھڑے تھے اور کسی کا پرچا خارج کسی کا پرچا واپس کسی کے سگنیچر گلت کسی کے پرستاوک گلت یہ ہوا ہے بھارت کی راجنیت میں اور کانگریس پارٹی پہنچ جاتی ہے شکایتوں کا امبار لے کر چناؤں آیوک کے پاس یہ دیکھ لیجئے شکایتیں ہیں اور شکایتیں نہیں ہیں ان کو شکایتوں کا امبار کہنا شروع ہوگا پہلی شکایت یہ ہے کہ یو جی سی میں اپوائنٹمنٹ کیسے کر دیا میمبر کی نیوکتی کیسے کر دی چناو آچات سنگیتہ لگی ہوئی ہے آپ کیسے نیوکتی کر سکتے ہیں دوسری شکایت تپن کمار گوگوئی کے خلاف ہے کی پیسہ باٹ رہے تھے ایک شکایت ہے کہ صاحب آپ سرکاری یوجناوں کا اور نریندر موڈی کی تصویر کا کمپین میٹیریل میں استعمال کر رہے سرکاری یوجناوں میں ان کی تصویروں کا تو یہ سب شکایتیں ہیں ایک شکایت ہے کی ریلیجیس ماملوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں رام جی کی تصویر کا استعمال کر رہے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی ایودیا کے رام مندر کا استعمال کر رہے ہیں ایک شکایت یہ ہے کی ای وی ایم مشینوں کو لے کر جو ہے وہ بڑا سیریس ماملہ ہے ایک شکایت یہ ہے کی اس ورسیس دیم ایک شکایت یہ ہے ری پولنگ منیپور میں جو استعتی ہوئی اس کے بارے میں ہم سب واقف ہیں اسی طریقے سے ایک شکایت ہے کی سی او جو ہیں ان کا ٹرانسفر کریے کیونکہ ان کا جو انوالمنٹ ہے وہ بی جے پی کنیڈیٹ کے الیکشن کیمپین میں یہ ہریانہ کا ماملہ ہے ریپریزنٹیشن اگنسٹ بی جے پی کانٹینیوڈ یوز آف آرمڈ فورسز کی جو آرمڈ فورسز ہیں اس میں استعمال کر رہی ہے بھارتی ان کا استعمال کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو یہ شکایتوں کا جو پورا امبار ہے سولہ یہ اور ایک سورت کا ماملہ تو یہ سترہ شکایتیں بھارتی جنتہ پارٹی نے دور رنشن کے استعمال کی بات ہے ٹیلیویزن چینلوں کے جو سامپردائی کے استعمال کا سوال اٹھایا ہے یہ تو چلیے یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں سے اور ساری شکایتیں رنڈیپ سلجے والا جو ہے ان کے نام سے دی گئی ہیں نیرواشن صدن کو اور جو سب سے پہلی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ یو جی سی میں چناؤ آچار سنگھتہ لاغو ہونے کے بعد بھی کیسے آپ نے تین لوگوں کا جو ہے چار لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کر دیا یو جی سی کے میمبر کے طور پر پروفیسر سچیدہ نندن مہنتی فارمر وائس چانسلر سنٹرل انورسٹی ڈیسہ پروفیسر شاشی کلا گلاب راؤ یہ جو ہے نیپا نئی ڈلی میں پا کے وائس چانسلر ہے آشیش کمار چوہان یہ چانسلر ہے یونیورسٹی آف الہباد کے اور شری شریدھر ویمبو یہ سی یوں ہے جو ہو کورپوریشن کے تو آپ نے کیسے ان کا پوائنٹمنٹ کیا جبکہ چناؤ آچار سنگیتہ لگی ہوئی ہے اور یہ سراسر جو ہے یہ وہ لسٹ ہے کی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے 11 اگست کے جو میمبر تھے اچھا کمال کی بات ہے کہ یہ سیٹے جو ہے اگست سے خالی تھی جو کانگریس پارٹی کا آروپ ہے کہ جو سیٹے اگست سے کھڑی ہے خالی ہیں تو اگست بیٹ گیا ستمبر بیٹ گیا اکٹوبر نومبر دسمبر جنوری فروری تب جا کر آچار سنگیتہ لگی آپ سات مہینے تک جو میمبر سے یو جی سی کمیشن کے ان کو نہیں بھرتے اور اس کے باب دیکھ لیجئے کیے گیارہ اگست دوہزار تیس تک کمیشن کے میمبر ہیں یہ یو جی سی کے چیئرمین ہے ایم جگدیش کمار جن یو کے پہلے وائس چانسلر ہوا کرتے تھے دیپک کمار شروع واسطہ یو جی سی کے وائس چیئرمین اس کے علاوہ دو میمبر اور کے کے سنجی مورتی جو سیکریٹری پدین ہوتے ہیں اور سنجے پرساد ایڈیشنل سیکریٹری یہ بھی پدین ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو چار خالی پتھے ان پر آپ نے کیسے نہیں اکتی کی یہ کھلم کھل چناؤ آچار سنگیتہ کا اولنگان ہے کاؤنگریس پارٹی نے یہ آروپ لگایا ہے جا کر چناؤ آیوگ میں اسی دریقے سے تپن کمار گوگوئی بیجے پی لوگ سبح کانڈیڈیٹ ہے جو رہاٹ آسام سے اور یہ کہہ رہے ہیں کی انہوں نے پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کا اولنگان کیا ہے انہوں نے جو ہے گڑھ بڑی کی ہے تو اس کو سنگیان میں لیا جائے اس کے علاوہ جو ایک بڑی شکایت ہے وہ شکایت یہ ہے کہ بھارتی ایجانتہ پارٹی جو ہے سرکاری اسکرموں کا پرچار کر لہی ہے اتر پردیش میں جگہ جگہ ساز آسام سے شکایت ہے اتر پردیش سے شکایت ہے اس کے علاوہ ہریانہ سے شکایت ہے منیپور سے شکایت ہے کئی راجیوں کی شکایتیں ایک ساتھ نتھی کر کے کل سترہ شکایت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جا کر چناؤ آیوگ کو دے دیا ہے ایک اور بڑی شکایت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جو آپ میں نے کہا نا کی ناریندر موڈی کی سرکاری گارنٹی والی سکیم جو ہے کہ بارہ کروڑ کسانوں کو کسان سممان ندھی مل رہی ہے ملتی رہے گی موڈی گارنٹی پھر ایک بار موڈی سرکار تو چناؤ پرچار میں سرکاری یوجناؤ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اچار سنگیتہ کے دائرے میں آتا ہے تو اس کی شکایت کی ہے کانگریس پارٹی نے اس کے علاوہ دھرم کے استعمال کا سوال جو ہے ایک بہت بڑا ہے کہ دھرم کا استعمال بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے پہلے چرن کے چناؤں سے پہلے آپ دیکھ سکتے یہ بھارتی جنتا پارٹی نے ٹویٹ کیا تھا آپ کے ایک ووٹ کی طاقت ایک ووٹ کی طاقت جو ہے ایک ووٹ کی طاقت نکھائی تھی بھارتی جنتا پارٹی نے ٹویٹ کر کے آپ کے ایک ووٹ کی طاقت اور یہاں دیکھئے عیدھیا کے رام مندر کا استعمال کیا اور دو دن پہلے یہ رام للا کی مورتی پر سوریہ کرن کی روشنی پڑی تھی رام نومی کے دن ان دونوں تصویروں کا استعمال کیا ہے بھارتی جنتا پارٹی نے اور کانگریس پارٹی نے یہ شکایت کیا یہ کس دور میں ہوا ہے جب الیکشن کمیشن نے بھوانی شبد کا استعمال پر شیو سینہ نے بھوانی شبد کا استعمال کیا ہے اپنے تھیم ساؤنگ میں اس پر آ پتی جتائی ہے کہ آپ یہ بھوانی شبد ھٹ آئیے ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ اچار سنگیتہ کا اولنگان ہے لیکن بھاگتی ہے جنتا پارٹی کھلے آم کھلے آم رام مندر کا استعمال کر رہی ہے رام للا کی تصویر کا استعمال کر رہی ہے رام نومی کے دن پڑی روشنی کا استعمال کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کے ایک ووٹ کی طاقت ہے یہ چناؤ سے پہلے چرد کے چناؤ سے ٹھیک ایک دن پہلے ہوتا ہے تو اس کی شکایت جو ہے یہ کانگریس پارٹی نے پہنچا ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے یہ بینر پوسٹر پہنچانے لگانے کی بھی ایک بڑی شکایت کی ہے کانگریس پارٹی نے اور یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے یہ دیکھ لیجئے یہ گجرات کی تصویر ہے اور گجرات میں یہ جگہ جگہ وال پینٹنگ آپ نہیں کر سکتے اچان سنگیتہ کے مطابق لیکن یہ ایک معاملہ نہیں ہے کئی معاملے ہیں اس طرح کے اور ہر جگہ کہیں امید شاہ کی تصویر آپ دیکھ لیں گے کہیں ناریندر مودی کی تصویر دیکھ لیں گے کہیں آپ وہاں کے مکھے منتری کی تصویر دیکھیں گے ہر جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کانگریس پارٹی نے اپنی شکایت میں کہا ہے اس پر تتکال روک لگائی جانی چاہیے یہ ساری تصویر ہیں یہ گجرات کے کئی حصوں سے تصویر ہے اور اس کے پہلے جو میں کہہ رہا تھا کی استعمال رام مندر کا استعمال یہ کانگریس پارٹی نے ایکسٹر لگا کر آیوک کے سامنے دیا ہے یہ دیکھ لیجئے کی سیدھے سیدھے رام مندر کی تصویر رام مندر لکھا ہوا مودی شاہ کی تصویر اور اس کے نام پر پھر ایک بار مودی سرکار اور یہ بھی جو ہیں گجراتی میں لکھا ہوا تو پھر کوئی ماملہ رہی نہیں گیا ہے پھر تو بھوانی شب سے کیا دکت ہے یہ جو پوچھا ہے ادھو تھاکرے نے وہ بڑا واجب سوال ہے کہ ایک طرف تو مودی شاہ یہ لوگ جو ہے سارے آم رام مندر کا نام لے کر رام مندر کی تصویر لگا کر رام مندر رام للا کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو دکت ہے جائے بھوانی شب کا اچھارن کرنے پر بھی تو اس پر آپ کو سوال اٹھانا چاہیے ایک اور شکایت جو کانگریس پارٹی نے کی ہے کی گمنام پوسٹر لگائے گئے ہیں کئی جگہوں پر جیسے خاص کا ڈلی میں ڈلی میں یہ یہ جو ہوڈنگ ہے یہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کی وہ کہتے ہیں بھرستہ چاری کو بچاؤ مودی جی کہتے ہیں بھرستہ چار ہٹاؤ زیادہ تر جو بس سٹاپ ہے وہاں اس طریقے کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور صاف طور پر نظر آتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ کجریوال کو انگیت کرنے کے لیے ہے یہ لال ٹوپی دیکھئے اکھلیش یادوں کو انگیت کرنے کے لیے ہے ادھر دیکھئے ممتہ بنرجی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو یہ جو تصویریں ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے کہ مودی جی کہتے ہیں بھرستہ چار ہٹاؤ وہ کہتے ہیں بھرستہ چاری کو بچاؤ اور کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے گوھر کرنے والی بات ہے کہ یہ دیکھ نام نہیں لکھا ہوا ہے اور اپیل کے وال ہے کی یہ کس نے اپیل اپیل تو ہے لیکن یہ اپیل کس نے کی ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے تو کانگریس پارٹی نے کہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فیسلس کیمپین جو ہے یہ ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور یہ اس کا ہم ویروت کریں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک شکایت جو ہے وہ یہ ہے ریلیجیس سنٹیمنٹ بھڑکانے کا ریلیجیس سنٹیمنٹ بھڑکانے کا اور کون بھڑکا رہا ہے ذرا گوھر کیجئے گا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے یہ جو کہا ہے دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیلیویجن چینل ریلیجیس سنٹیمنٹ دھارمک بھاؤناوں کو بڑھا رہے ہیں اور اس کا جو پہلا پہلا ہے وہ بڑا گوھر کرنے والی بات ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیجیے کی پہلا پہلا کیا کہتا ہے پہلا پہلا یہ کہتا ہے کی پہلا پہلا یہ کہتا ہے اس کو ذرا غور کیجئے گا یہ میں اوپر کر دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سہولیت سے دیکھ سکیں پہلا پہلا یہ کہہ رہا ہے کی نام ذرا غور کیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کانگریس پارٹی نے چناؤ آیوگ میں کہا ہے کہ کون کون ریلیجیس سینٹیمنٹ کو بھڑکا رہے ہیں کون کون لوگ ہیں جو آہد کر رہے لو امیش دیوگن نیوز اینکر آف نیوز ایٹین انڈیا ان کا نام لیا ہے کہ رام مندر کے نام پر کچھ کچھ اور نام پر یہ لوگ ایک طریقے سے نریندر موڈی کی مدد کر رہے ہیں نام لکھا ہے कि کس طریقے سے رام اور نریندر موڈی کو جوڑ کر یہ لوگ ریلیجیس سینٹیمنٹ کو بھڑکا رہے ہیں اور جو nbdsa ہے national broadcasting authority جو ہے وہ اس نے ذکر کیا ہے ان کا اور اس کو سنگیان میں لیا جانا چاہیے اور سنگیان میں لیا جا رہا ہے آپ دیکھ لیجیے order ہیں چینلوں کا اور نام دیکھیں اس کو نیوز اٹین انڈیا ہم نے دکھایا آپ کو یہ نیوز اٹین انڈیا لیکن نیوز اٹین انڈیا ہی نہیں ہے ٹائمز ناؤں نو بھارت اور دیش کا نمبر ون چینل آج تک یہ کہا کہ ان کو تو جی ان کے شوز ہٹانے کے لیے کہا گیا ہے تیک ڈاؤن ویڈیوز آف سیورال شوز ایرد ان لازت two years of spreading hatred and communal disharmony of violating the code of ethics and broadcasting standards and the specific guidelines covering reporters on racial and religious harmony یہ پرانے کھلاڑی ہے دھارمک بھاؤناؤں کو بھڑکانے کے اس پہ روک لگانا چاہیے اور ریٹائر جسٹیس اے کے سیکری نے اپنے فیصلے میں ان چینلوں کے خلاف ٹپنیا کی تھی اور ان پر جرمانہ لگایا تھا اور دیکھئے یہ دیکھ لیجئے صدیر چودری صدیر چودری کو حالان کی سیدھے صدیر چودری کہنا صدیر چودری کا مجھے اپمان لگتا ہے ان کو شری صدیر چودری کہا جانے چاہیے تو صدیر چودری جیر کا یہ ان کی مہانتہ کا بخان کیا ہے کہ آج تک پر پچھلے ہی سال black and white ان کا شو تھا اس پر صدیر چودری جو ہیں انہوں نے جو کہا تھا وہ سیدھے سیدھے کھلم کھلا جنرلسٹک ایتھکس کا اولنگان تھا تو ٹکڑے ٹکڑے گین کا یہ استعمال کرتے ہیں خالستانی کہتے ہیں پاکستانی سپورٹرز کہتے ہیں اس طریقے سے یہ ایک محول بناتے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے نریندر موڈی کے لیے اور جب سنگھکوں کو دھمکاتے ہیں ایک طریقے سے ان کا مان مردن کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں کون کرتا ہے آج تک آج تک پر کون کرتا ہے صدیر چودری اور صدیر چودری کے شو کا نام کیا ہے بلاک این وائٹ تو یہ ساری شکایتیں ہے ڈھیل ساری شکایتیں ہوئی ہیں چناؤ آیوگ میں اور یہ کہا ہے کونگریس پارٹی نے کی ان سب پر تتکال سنگیان لینے کی ضرورت ہے یہ سویکار نہیں کہا کیا جا سکتا جس طریقے سے چناؤ ہو رہا ہے یہ چناؤ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے سترہ شکایتیں سترہ شکایتیں یعنی شکایتوں کا امبار لگا دیا ہے کونگریس پارٹی نے اور صورت میں نیر ویروض چناؤ گیا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا امیدوار چناؤ ہونے سے پہلے وہ ماننی سانسد ہو چکے ہیں بس شپت کا انتظار ہے بھارت میں جتنی بھی سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں ان میں سے ایک سیٹ کم ہو گئی ہے گجرات کی چھبیس میں سے اب کیول پچیس سیٹوں پر ووٹنگ ہو گئی کہا جا رہا ہے کہ چناؤ آیوگ اگر اسٹیتوں میں ہے تو اس کو یہ دکھانا بھی پڑے گا کہ وہ اسٹیتوں میں ہے اور وہ واقعی ان گھٹناوں کا سنگیان لینے کے لیے ایکوپٹ ہے اس کے پاس اتنی ہمت ہے کی وہ سیدھے سیدھے بھڑکائے جا رہے کارکرموں کا سنگیان لے سکے اور نہ کیول سنگیان لے سکے بلکہ اس پر کاروائی کر سکے چاہے وہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو کتنی بھی اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کیوں نہ ہو تبھی اس دیش کی لوگتانترک تانترک ویوستہ میں اس دیش کے ناغریقوں کا جو اٹوٹ یقین ہے وہ بچا رہ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں کیجئے بیل آئیکن دبائی ہے گھنٹی جیسے آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر ہینڈل آرٹیکل نائنٹین انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہندل نوین جعلیسٹ نمسکار